اسلام علیکم فرینڈز بیلکم ٹو مائی چینل ہنی لائف کیسے ہیں آپ میں ہنی اور آپ میرا چینل دیکھنے ہیں ہنی لائف اگر آپ نے سٹیل میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ آج آپ کو میں بہت ہی خوبصورت جگہ پر لے کے جانے لگی ہوں لاہور کے بہریہ ٹاؤن میں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد واقعی ہے دا گرینڈ موسک تو میں آج آپ کو وہ ایکسپلور کرواؤں گی اور یہ میں پہنچ گئی ہوں مسجد کی طرف میرا تو بہت دل تھا کہ میں بہت جماعت نماز ادا کروں یہاں پر لیکن ہم ٹرافک میں سٹک تھے تو ذرا لیٹ ہوگے تو لیکن پھر میں نے یہاں پر مخرق بھی نماز ادا کی اور یقین ماننے جب میں نے دعا مانگی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں حرم پاک میں موجود ہوں مجھے وہی وائبز آئیں کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور کتنی بڑی ہے اور کتنی ہی زیادہ نیٹ اور کلین اور ایسا فرش ہے تھنڈا تھنڈا کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑی بڑی موسکس ہیں اس میں یہ فورٹینٹھ نمبر پہ آتی ہے اور میں اب اوپر اپسٹیرز جا رہی ہوں اور ادھر سے بھی میں آپ کو ایکسپلور کرواؤں گی اور ساتھ میں یہاں پہ فرسٹ ٹائم آ رہی ہوں تو میں خود بھی مجھے بھی راستے بھی نہیں پتا اور میں اس ٹائم صرف لیڈیز کے ایریا میں ہوں تو اب جنٹس والے ایریا میں کافی مرد تھے تو میں لیڈیز کے ایریا میں گھوم رہی ہوں تو اس وجہ سے آپ کو بالکل ہی خالی لگ رہی ہے کہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نہ ذرہ آ رہی کیونکہ میں لیڈیز کے ایریا میں ہوں ادھر وائز تو مسجدوں میں بہت رش ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مناظر ہے ایسا آپ کو فیل ہو رہے نا جیسے ہم آ رہے ہوں حرم پاک میں اور دیکھیں کتنے پیارے فانوس ہیں اور میں آپ کو اس کی لکھ دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں ایک ہی جگہ پر راؤنڈ میں پتہ نہیں کاؤنٹ کروں تو کتنے فانوس ہوں گے ہی کاؤنٹیڈ اور یہ پندرہ فانوس ہیں ٹوٹل اور میں اب آپ کو قریب کی لکھ دکھاتی ہوں اور جسٹ اس ایریا میں پندرہ فانوس ہیں ادھر وائز تو اتنی بڑی مسجد ہے اور یہ دیکھیں اس کی ٹاپ چیک کریں اور جو سیلنگ ہے بہت ہی آرٹسٹک ڈیزائن کی گئی ہے اور اس میں اس طرح سے لائٹس لگائی ہیں کہ کتنے چار چاند لگئے ہیں بہت ساف کتاب ہے اب سٹیرز سے تو بہت ہی خوبصورت مناظر پیش کر رہی ہے میں ڈاؤن سٹیرز جاتی ہوں اور دکھاتی ہوں اور نیچے سے ایکسپلور کرتی ہوں کہ کیا کچھ ہے مجھے سامنے کچھ نظر آ رہا ہے جہاں پہ لوگ چل پہ رہے ہیں لیکن یہاں سے جانے کا راستہ نہیں ہے تو مجھے کوئی اور سٹیرز آئی تنگ سو یوز کر کے وہاں تک پہنچنا پڑے گا اور وہ دیکھیں یہ حصہ وہ ہے جہاں پہ بچے دیں امام نماز پڑھاتے ہیں امامت کراتے ہیں اور میں اب اس حصے میں پہنچ گئی ہوں جس کے میں ذکر کر رہی تھی وہ میں نے وہاں پہ جانے کے لئے ایک اور سٹیرز تھی وہ یوز کی اور یہاں تک پہنچی اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگرانڈنٹو بہت سا نالج مجھے ملا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیوز تھے سینڈل مبارک اور یہ زمزم تھا سرائی شیف جو وہ یوز کرتے تھے اور یہ بی بی فاطمہ السہرہ کا رگ جس پہ وہ نماز پڑھتی تھی اور یہ ان کا کرتے کا سٹائل میزٹو سے ایک موڈل بتا دیتے ہیں کہ یہ اس ٹائپ کا تھا اور یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک اور یہ جو تھی تلوار ان کی فروزہ یا کوت اور اس ٹائپ یہ سارے پتھروں سے ڈیزائن تھے سیمپل تلوار نہیں تھی اور یہ اس کا ایک سیمپل تیار کر کے رکھا وائی مینس ٹوین پکچر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ہیوی تلوار تھی اور اس طرح کی وہ سوڈ یوز کرتے تھے اور یہ جو پکچر یہ اس پیالے کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں سے پانی پیا اور یہ آج بھی موجود ہے اور اس کو سلور کے ساتھ کور کر کے محفوظ کیا گیا ہے اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور تلوار اور یہ بڑی ہی خوبصورت نقش و نگار سے موجود ہے اور یہ ہنڈرڈ سینٹی میٹرز لانگ تھی میں یہی سوچ لی تھی کہ اتنی بھاری تلواروں کو یوز کر کے ہمارے صحابہ کرام نے اسلام کے بقا کے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں اور ہمیں ان کے قدر کرنی چاہئے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اس مسجد میں اتنا کچھ محفوظ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہیں ساری کاپیز جو کہ پہلے قرآن پاک بہت ہی پرانی صدیوں کے قرآن پاک ہیں وہ یہاں پہ محفوظ ہیں بڑے ہی اچھے طریقے سے گلاس کیسز میں وہ کچھ ایسے قرآن پاک یہاں پہ موجود ہیں جو بغائر ضرب اور زیر کے ہوتے تھے جو سمپل پڑھے جاتے تھے پرانے وقتوں میں میں بڑا ہی کینلی ان سب کو observe کر رہی تھی تو میں نے کچھ گلاس کیسز میں دیکھا کہ ہمارے جو موخل ایمپررز تھے اورنگزیم آلمگیر کچھ ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوئے قرآن پاک مجھے نظر آئے اور اب میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں حرم پاک کے کارپٹ کی طرف یہ وہ کارپٹ ہے جہاں حرم پاک میں برامدوں میں ہوتا ہے اور یہ اس کا ایک ٹکڑا یہاں پہ مجود ہے اور اب ہم چل رہے ہیں مزید ایکسپلور کرنے کے لئے اور یہاں پہ مجھے کا دیکھیں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں اور بہت انفرمیٹیف پلیس ہے یہ آپ سب ضرور چکر لگائیں یہاں پر جو بھی آئے اور یہ اہد نبی کا مدینہ منورہ اور اس کی سوابارے میں ساری انفرمیشن ہے اور یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا موڈل بنایا ہے کہ وہ مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور یہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بنایا ہے اور ایک ایک چیز کی دسکرپشن ساتھ لکھی ہوئی ہے ہسٹری ساتھ لکھی ہوئی ہے اور یہ موڈل ہے جنگ بدر کا اور یہ موڈل دیکھیں مجھے سارا واقعہ یاد آگیا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مدد کے لئے فرشتوں کو بھیجا تھا اور مسلمانوں کو فتح نصیف رمائی تھی کفار پر اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی بھی ایسی مدد فرمائی جیسے جنگ بدر میں آپ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور فلسطینیوں کو اسرائیلوں پر فتح نصیف فرمائی آمین سم آمین اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مسجد نبی جو پرانے وقتوں میں موجود تھی اس کا بڑا ہی پیارہ موڈل تیار کیا ہے اور ساتھ جس طرح ہجرے تھے وہ بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں ڈسکرائب کی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بابی جبرائیل حضرت آئیشہ کا حجرہ مبارک اور اس طرح کے ہر چیز جو اسلام سے انٹچ ہے انہوں نے اور یہ سارے ستون جو ریاض الجنہ میں اس ٹائم موجود ہیں اور ہر ستون کا اپنا نام ہے اور یہ جو ریاض الجنہ ہے مشتر نبی کا یہ وہ پارٹ ہے جو کہ قیامت والے روز ایس اٹیز ہی اٹھا لیا جائے گا اور یہ جنرد الفردوس کا حصہ ہے اور جو یہ قرآن پاک ہے یہ ہمارے انیسویں صدی کے قرآن پاک ہے اور یہ ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں اور جو ابتدائی دو صفات ہیں اس پر گہرے پیلے اور نیلے رنگوں سے انگلکاری کی گئی ہے اور یہ مجھے بہت اچھی بات لگی کہ اس مسجد میں بہت سی ہماری ہسٹری کی چیزیں محفوظ ہیں اور اس شوقیس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خارے سور کا پتھر ہے اور یہ پاس ہی پڑی ہے بیتر مقدس ہمارا جو قبلہ اول تھا مسجد اقصہ اس کی مٹی اور یہ ہے جبل اہود جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو یہی سادر نصیب ہے کہ یہ اہود ہم ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہے یہ خانہ کعبہ جو غلاف ہے وہ اور یہ ہے شوتر مرک کے پروں کی چھڑی اس سے روز اقتس کی جالی مبارک صاف کی جاتی ہے اور یہ وہ ماربل ہے جو مطاف میں موجود ہے جو کہ بڑا ہی تھنڈا ہوتا ہے یہ اس کے خاص سوسیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مزید تھنڈا رہتا ہے گرم نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن مجید یہ کتنا مینی قرآن مجید ہے اور یہ مکمل قرآن مجید ہے اتنے چھوٹا سائز کا اور یہ آگئی ہے جبل کعبہ کا پتھر یہ وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ جس سے بنا ہے یہ اس کا پہاڑ شریف کا ہی پتھر ہے یہ جسے بیتولہ شریف بنا ہے اور یہ ہے آب زمزم اور یہ ہے ریاض الجنب کے کارپٹ کے بر ہیں اور یہ انہوں نے سب کچھ کلیکٹ کر کے رکھی ہوئے ایک شیشے کی سراحی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی عظیم کلیکشن ہے یہاں پر مجود اور میں نے اتنی وش کی دل ہی دل میں کہ میں یہاں پہ جو بیتولہ شریف کا پتھر ہے اٹلیس اس کو ہاتھ لگا لوں اور کوئی وش مانگو اور اللہ تعالی نے میری ایسی دعا قبول کی کہ فوراں ہی جو یہاں پہ ایک کے ٹکر تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک ایک چیز ڈسکرائب کی اور ساتھ ہی اس کے پاس کیس تھی گلاس کیس کی اور اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہو تو کیا میں آپ کو اس کو اپن کر دوں اور مجھے کیا چاہیے تھا اور میں نے فٹا فٹ بیتولہ کے پتھر کے اوپر ہاتھ رکھے اپنی خصوصی دعا کی جو دل سے دعا مانگی تھی اللہ نے چاہا تو وہ ضرور قبول ہوگی تو آپ سب بھی آمین کر دینا اور یہ جو آپ کو گرین کلر کا فریم نظر آ رہا ہے یہ فل فریم ہے اس میں پورا قرآن مجید ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اور یہ کوئی اتنی مایکروسکوپک رائٹنگ ہے نا کہ مجھے بڑی مشکل سے میں نے کچھ ورلڈز پڑھے ہیں جس کی نظر بہت اچھی ہے اس کو تو بہت آسانی ہوگی پڑھتے ہوئے اور جی ساتھ ساتھ یہ باقی نسخے تھے اور ڈیفرنٹ اسلامی موضوعات پر ڈیفرنٹ کتابیں جو کہ بہت عظیم اور قدیم کتابیں ہیں انہوں نے وہ بھی اس کے نسخے اور اس کے کچھ کافیاں سمحال کے رکھی ہوئے تھیں مینز تو سے کہ یہ پورا ہی پورا اوپر کا جو فلور تھا نا ہماری ہسٹری یہاں پر مجود تھی اور انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز سے ایک اچھی چیز کو سمحال کے رکھا ہوئے ان سب کو دیکھ کے نا جیسے دلی راحت ملتی ہے نا روح کو سکون مجھے یہاں پر وہ وائبز آئی ہیں اور یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے اسمہ گرامی آگئے ہیں اور بس پھر الحمدللہ آگے بھی بہت بڑی مسجد تھی لیکن میں نے اتنا ہی ایکسپلور کیا میں نے انر سائٹ ساری ایکسپلور کر لیے جو آوٹر سائٹ ہے وہ اس کے لیفٹ سائٹ پر فاؤنٹینز ہیں اور کافی بڑے برامدیں ہیں وہ لوگ جو لاہور میں نہیں رہتے ہیں جب بھی لاہور چکر لگے تو اس طرف ضرور آئیں اور یہاں پر آ کر ہماری ہسٹری بھی دیکھیں اور باجنبات نماز بھی ادا کریں ہم لاہور آتے ہیں شاپنگز کے لیے تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن اپنی ٹورز پر اپنی ایسی پلیس ضرور رکھیں جس کو آپ ایکسپلور کریں اور اپنا ایمان دازہ رکھیں مجھے تو یقین مانے اپنے لاہور کے ٹور کا یہ بیس پارٹ لگا تھا اور اگر آپ کو بھی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میلے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں اور جو جو بندہ یہاں پر آ چکا ہے اور اس کو دیکھ چکا ہے تو وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ وہ یہاں پر آیا ہے کیونکہ میں یہاں پر فرسٹ ٹیم آئی ہوں اور میرا بہت ہی زبردست اور اچھا ایکسپیرینس رہا انشاءاللہ پھر میں آپ کو جلد ملوں گی اپنے نیکسٹ فلوگ میں اپنے نیک کانٹینٹ کے ساتھ اب میں آپ کو باہر سے سارا ویو کر آ رہی ہوں مسجد اور آگے سے اب میں آپ کو اس کی سائٹ ایڈیاز پر جو فاؤنٹینز ہیں میں آپ کو وہ تو نہیں دکھا سکتی لیکن میں آپ کو باہر سے تھوڑی سے لکھ ضرور دکھا دوں گی یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ یہ بڑے زیادہ برامدیں ہیں اور اس کے اندر فاؤنٹین تھا اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو ملتی ہوں جلد جلد تب تک کے لئے دعاوں پہ یاد رکھنا اور اپنا خیار رکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ بھی مان اللہ